اسلام علیکم ایوریون ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزیم ہوں گے انشاءاللہ آج ہمارے کچن میں ایک بہت ہی زبدس ڈش بننے والی ہے اور وہ ہیں گوڑ کے پائی جو کہ موسم کے لحاظ سے بلکل پرفیکٹ ہے تو چلیے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں چاہیے دو میڈیم سائز انین جو کہ سلائس کی ہوئے ہیں اب ہم ایک پریشو ککر میں تقریباً کوارٹر کپ آئل لیں گے اور اس کو گرم ہونے کے بعد ہم ان انینز کو ایڈ کر دیں گے آئل ہم زیادہ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ جو پائی ہوتے ہیں وہ نیچرلی کافی فیٹ ریلیز کرتے ہیں جب انین تھوڑے سے براؤن ہو جائیں تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے 3 انچز کا سینیمن سٹک ایک تیز بات پتہ ایک بڑی لائچی اور دو تین چھوٹی لائچی جب یہ ساری چیزیں اچھے سے بھن جائے اور ان کی ہشبوں آنے لگ جائے تو ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے 4 عدد گوٹ کے پائی پھر ان کو اچھا سرنگ دینے کے لیے ہم حلدی کا 1.5 تی سپون ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہم سالٹ ایڈ کریں گے ان سب چیزوں کو ہم نے تقریباً 8 سے 10 منٹس کے لیے بھونا ہے اور اب ہم اس میں 4 کپس پانی کے ایڈ کر دیں گے اور پریشر کو سٹیم دینے کے لیے رکھ دیں گے اس کا ٹائم ڈیوریشن تقریباً 40 سے 50 منٹس ہوگا شروع میں فلیم ہم ہائے رکھیں گے اور بعد میں جب پریشر بلٹ اپ ہو جائے گا تو ہم میڈیم سے لو کر دیں گے اپنے پیاری ویورز سے ایک سیفٹی پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گے کہ آپ جب بھی پریشر کوکر کا ڈھکن اوپن کریں تو ہمیشہ آپوزی ڈیریکشن سے اوپن کریں تاکہ اس کی سٹیم آپ کے فیس پر نہیں آئے یہاں پر پائی 80% گل چکے ہیں اور اب ہم ان کی یہنی الگ کر دیں گے ان انینز کو ہم پھینکیں گے نہیں ان کو دوبارہ یوز کیا جائے گا مسالہ بنانے کے لئے یہاں پر آپ نوٹ کریں ہلدی ایڈ کرنے سے ان سب چیزوں کا کلر کتنا خوبصورت آ چکا ہے یہاں پر ہم نے انین کو اچھے سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں ایک ایک چمچ جنجر اور گارلی کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے اس سالن کو اچھا سا رنگ دینے کیلئے ہم اس میں ایڈ کریں گے کوارٹر کپ ٹومیٹو پیوری اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے کوارٹر کپ بیٹ کیا ہوا یوگرٹ تاکہ اس کی قریبی اچھے سے بن جائے مسالے کی بھونائے کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون ریچلی پاورڈر اب اس مسالے میں ہم پائے ایڈ کر دیں گے اور پھر سے بھونیں گے جتنا ہم پائے کو بھونیں گے اتنا ہی ان کی سمیل جائے گی اچھے پائے برانے کا سیکرٹ یہی ہے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ بھونائی کی جائے یہاں پر ہم ایڈ کریں پائے کا مسالہ ون ٹی سپون تھوڑا سا ہم سالٹ بھی ایڈ کریں گے کیونکہ سالٹ آلڈی ہم یہنی میں ڈال چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہنی اس پوائنٹ پر آپ چاہیں تو ایکسٹرا پانی بھی ڈال سکتے ہیں ٹین ٹو فیفٹین منٹس کی سٹیم کے بعد اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے سالن کی ماشاءاللہ واؤ بہت ہی حبصورت کلر ہے اور خوشبو تو پورے کچن میں بہت آ رہی ہے ماشاءاللہ پرفیکٹ شیپ پرفیکٹلی ٹینڈرڈ لاسٹ میں گرم مسالہ ایڈ کرنے سے اس کی خوشبو اور اچھی آتی ہے اب ہم فرش چلی سے تھوڑی سے اس کی گارنیشن کریں گے اب میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ایک ریڈی میڈ ڈال کو آپ تھری ڈیفرنٹ فلیورز کیسے دے سکتے ہیں گارلک فلیور دینے کے لئے ہم سب سے پہلے گارلک کو کرش کر لیں گے یہاں پر میں نے فریش گارلکی ٹو کلوپس لی ہیں کورینڈر فلیور دینے کے لئے ہم لیں گے ون ٹی سپون کورینڈر فریش چاپ کیا ہوا ہمارا تھرڈ فلیور ہے سیسم سیڈز کا جو کہ ہم ٹو ٹی سپون لیں گے اب ان تینوں انگریڈنٹس میں میں چائے کا ایک ایک چمس دس گھی کا ایڈ کر دوں گی جو کہ میلٹیڈ ہے تو جی گائز یہ ہے ہمارا ریڈی بیٹ نان جو کہ افغانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پر لکھا افغان بیکری ہم ماشاءاللہ بیک سائیڈ سے بھی یہ پرفیکٹ بیکٹ ہے نان کو تھری ڈیفرنٹ فلیورز دینے کا یہ بھی پرپس ہے کہ گھر میں سب کی اپنی اپنی الگ چوائسز ہوتی ہیں ویری سیمپل پس برش کی ہیلپ سے آپ ان تینوں انگریڈنٹس کو لگاتے جائیں اس نان کے میں نے تھری پورشنز بنا لیے تھے پھر بعد میں ہم نے نائف سے کٹ کر لیا تھا یا آپ پہلے نائف سے کٹ کر لیں اور بعد میں یہ مکسچر اس کے اوپر لگا لیں اب ہم تقریباً 5-7 منٹس کے لیے ان کو گریل کر لیں گے تاکہ اچھا سا کلر آ جائے ماشاءاللہ نان کی پیسز گریل ہون کے بعد بہت خوبصورت لگ رہے ہیں شائنی بھی ہو چکے ہیں بٹر لگانے سے اور کلر بھی بہت اچھا آ چکا ہے اور خوشبود و کمال کی ہے جیسے ابھی بھی بیک کی ہوں تو گائز اب ٹائم آتا ہے ان کو ڈی شوٹ کرنے کا اور ٹیسٹ کرنے کا پائے بنانے کی ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ فرسٹ اٹیپٹ میں ہی ان کو پورا نہیں گلانا چاہیے کیونکہ اگر ہم ان کو پہلے پورا گلا دیں گے تو جب ہم ان کی بھنائی کریں گے تو ہرڈیاں الگ ہو جائیں گی اور اس کا جو میٹ ہے وہ الگ ہو جائے گا اس لئے پلیز یاد رہے کہ پہلے ہم ان کو 80% گلائیں گے پھر ان کی بھنائی کریں گے یخنی ایڈ کرنے کے بعد پھر سے ہم ان کو 10-15 منٹس کے لیے سٹیم دیں گے یہاں پر آپ چیک کریں کہ جو ہمارے پائے ہیں گھوٹ کے پائے ان کی شیپ بھی حراب نہیں ہوئی اور وہ بہت ایزی لی سپون سے ڈی شوٹ کرتے ہوئے ہم بریک کر رہے ہیں پائے کو اگر آپ چاہیں تو بوائل رائس کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں جو کہ اور بھی یمی لگیں گے ہمارے پیچھ credentials اگرام کرتے ہیں جو رہا فیسDaniel